فرینڈ اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل جوسف سکس ٹو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو میرے کافی ساری دوستوں نے ڈمان کی تھی کہ جن سکمی کی کٹنگ کے بارے میں دوبارہ ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر لگائے تو میں آپ کو دوبارہ جن سکمی کی کٹنگ کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی صحیح سے پہلے آپ نے اس لینڈھنا پکنی ہے اس لینڈھنا ہے چالیس انچ تیار وہ آپ نے تیرتہالیس انچ رکھنیا یعنی تین انچ زیادہ Romeo z взیادہ رکھنیا ہے ڈائی انچ بھی رکھلیں گے تب بھی چلے گا اور تیرہ اس کا ہے اس ٹارہ انچ تو آپ نے فرینڈ جو ہے نا وہ ستارہ انچ پر نشان لگانا ہے یہ زیادہ نہیں کاٹھنا اور موڈا اس کا بازو جا ہے وہ ہے نو انچ آپ نے ادھر سے نو انچ رکھ لینا ہے صحیح ہے نو انچ رکھ لیاں اور ادھر سے آپ نے تین انچ رکھنا ہے یہ تین انچ رکھ لیا اور پٹی کا نشان جو ہے وہ آپ نے پندرہ انچ پہ لگانا ہے صحیح ادھر بھی نشان سترہ انچ پہ لگانا ہے یہ تیرہ زیادہ نہیں کاٹنا جتنا تیرہ ہے اتنا ہی نشان لگانا ہے بعد میں ادھر سے آپ نے ایسے نشان لگا دینا ہے ادھر بھی نشان لگا دینا ہے یہ بھی نشان لگتا ہے صحیح ہے اور بعد میں آپ نے ادھر بھی نشان لگانا ہے یہ والا یہ ایسے نشان لگتا ہے صحیح ہے ادھر سے تین انچ رکھنا ہے اور ادھر تیرہ جتنا ہے اتنا ہی رکھنا ہے بعد میں ادھر سے آپ نے ایسے اس کو نشان لگا دینا ہے ادھر سے تقریباً پونی انچ چھوڑ کے نشان لگانا ہے ایک انچ بھی چھوڑ یہ تب بھی چلے گا اسی طرح آپ نے اس کو ادھر سے کٹ دینا ہے یہ کٹ گیا اور بعد میں آپ نے اس کی بیک جو کٹ نہیں ہے ادھر سے آپ نے تقریباً ایک انچ بڑی رکھنی ہے ادھر سے اور ایک انچ بڑی رکھ کے ادھر سے آپ نے ایسے نشان لگا دینا ہے اور اب آپ نے اس کا بیک کا تیرہ جو ہے نا وہ اس کا تیرہ سترہ انچ ہے آپ نے ادھر سے اٹھارہ انچ رکھنا ہے اور نو انچ آدھا رکھنا ہے یہ آدھا انچ زیادہ ہو گیا جانے کہ آدھا نو انچ اور پورا اٹھارہ انچ بنتا ہے صحیح بعد میں آپ نے اس کو ادھر سے کٹ دینا ہے یہ کٹ گیا اور ادھر آپ آپ نے ہلکا سا ٹک لگا دینا ہے تاکہ سینٹر بنا رہے اسی حساب سے آپ نے بیک جو ہے نا وہ اسی حساب سے کٹ دینا ہے ایسا ہے یہ یہ بیک کٹ گیا صحیح اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو کٹ دینا ہے یہ کٹ گیا اور اس کے بعد آپ نے جو سیڈ پاکٹ لگانی ہے وہ ادھر سے پانچ انچ رکھنا ہے اور ادھر سے آپ نے سات انچ رکھنا ہے اور ٹوٹل جائبو سادے سولہ انچ رکھنا ہے یہ فٹنگ والی کی نہیں جائے اگر ڈیلک نہیں جائے تو اس کا ستارہ انچ رکھنا ہے اور بعد میں آپ نے ادھر نشان لگا دینا ہے یہ نشان لگتے ہیں صحیح یہ ہے جنس کمیج کی کٹنگ انشاءاللہ اسی طرح آپ کٹیں تو بہترین کمیج کی کٹنگ ہوگی اور کسے قسم کی کوئی پرابلم نہیں بنے گی ایسا یہ کٹنگ ہوگی ادھر سے پٹی پندرہ انچ رکھنی ہے اور اسی ساتھ سے یہ کمیج جو ڈیلی ہے وہ ہے اکیس انچ آپ نے بائیس انچ کٹنی ہے یعنی کہ اکیس انچ ہے بائیس انچ کا آدھا بنتا ہے یارہ انچ یارہ انچ رکھنا ہے اسی حساب سے آپ نے طور طور اسی یارہ انچ کے حساب سے رکھ دینا ہے ایک انچ زیادہ رکھنی ہے تاکہ بعد میں اکیس انچ تیار آ جائے تو اگر تھوڑی کمیج ہو تو اس کو آپ نے ادھر سے تھوڑا سا کٹ دے دینا ہے یہ ہلکا سا کٹ دے دیا یہ تھوڑی کٹنگ میں آجے گا یہ زیادہ ڈیلی نہیں ہے یہ فیٹنگ والی کمیج ہے اس لیے اس کو ادھر کٹ دے دیا صحیح تو ایک انچ رکھنی ہے زیادہ اور لنس جو ہے وہ ڈھائی انچ رکھنی ہے زیادہ تین بھی رکھ لیں گے تو بعد میں آپ تھوڑی سی کاٹ کے لنس پوری کر لیں اس کے بعد یہ بیک ہے یہ فرنٹ ہے یہ پٹی کا ہے اسی طرح آپ نے کٹنگ کرنی ہے پریسر کر کے اچھی طرح کپڑے کو تو اس کے بعد آپ نے نچان لگانے بعد میں کٹنگ کرنی ہے تو انشاءاللہ بہترین کٹنگ ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی انشاءاللہ مید ہے مجھے تو آپ اسی طرح گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں اور بعد میں سلائی بھی کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کروں گا اور آپ میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کریں انشاءاللہ تو آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے تو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ